بسم اللہ الرحمن الرحیم سکتا ہے پاکستان کی یہ تمام فورسز سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ چائنیز ہتھیاروں سے لیس ہیں تو ایسے میں اگر ایسی خبر آ جائے کہ پاکستان کا چین سے حاصل کیا گیا کوئی ہتھیار بارڈر پر ناکارہ ثابت ہوا ہے تو پھر کیا ہوگا پاکستان کے اے ڈیفینس سسٹم سے متعلق انٹرنیشنل یوز میڈیا میں اسی طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان کا چین سے حاصل کیا گیا کونسا اے ڈیفینس سسٹم ان خبروں کے مطابق بارڈر پر ناکارہ ثابت ہوا ہے آج ان تمام باتوں کو اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے لیکن دوستو ویڈیو کی مزید تفصیلات میں جانے سے قبل حسب روای چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے مہتبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود گنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں نیز ہماری کافشوں کا صلح ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے ضرور دیا کی تو آئیے ناظرین چلتے ہیں واپس چائنے سے حاصل کیے گئے اے ڈیفینس سسٹم پر اور بینا دیر کیے دیکھتے ہیں کہ کون سا اے ڈیفینس سسٹم اس وقت خبروں میں ہے جو کہ پاکستانی بارڈر پر ناکام ثابت ہوا ہے پاکستان کے فیل ہونے والے اے ڈیفینس سسٹم سے متعلق خبر سعود ایشیا کی ایک نیوز ایجنسی نے پبلش کی ہے دوستو اس قبر کا سورس لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس حوالے سے پبلش ہونے والی زیادہ تر خبریں بارتی نیوز ایجنسی کی طرف سے سامنے آئی ہیں پاکستان یا پھر چین کی جانت سے ان خبروں کی نہ تو تصدیق کی گئی اور نہ ہی پاکستان اور چین نے ان خبروں کی تردید کی ہے جیسے کہ پہلے کہا گیا کہ اس قبر کا سورس لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا دوستو خبر کے مطابق پاکستان کا اے ڈیفینس سسٹم جو کہ اسٹرن بارڈر پر تائینات کیا گیا ٹیکنیکل فیلئرز کی وجہ سے ناکام ثابت ہوا خبروں میں اس بات کا بھی انکشاف کیا گیا کہ پاکستان نے چائنہ سے ایسے اے ڈیفینس سسٹم حالی میں ملین آف ڈالر دے کر حاصل کیے تھے اور اب یہ اے ڈیفینس سسٹم ٹیکنیکل فیلئر کی وجہ سے بارڈر پر تائینات ہونے کے بعد نکارہ ثابت ہو رہے ہیں نیوز نائنٹین میں بھی اس قبر کی تصدیق کی گئی کہ پاکستان آرمی افیشلز کی جانب سے بھی ایسا بیان دیا گیا کہ چائنیز میڈ ایسے اے ڈیفینس سسٹم کو لے کر اور بارڈر پر تائینات چائنہ کے جس اے ڈیفینس سسٹم کے ناکام ہونے کی خبریں گردش کر رہی ہیں وہ اے ڈیفینس سسٹم پورٹ ایبل اے ڈیفینس سسٹم ہے جو کہ سرفیس ٹو اے میزائل بھی کہلاتا ہے اور پاکستان نے حالی میں ایسے اے ڈیفینس سسٹم چائنہ کو بڑی رقم دے کر حاصل کیے تھے ریپورٹ میں اس بات کا بھی انکشاف کیا گیا کہ پاک آرمی کی طرف سے سینکڑوں کی تعداد میں پورٹ اے ڈی چائنہ کے بنائے گئے اس اے ڈیفینس سسٹم کو ایف ایم سکسٹین بھی کہا جاتا ہے جو کہ لو ایلٹیٹیوٹ پر موجود ایریل ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے دوستو یہ دشمن کے ہیلیکاپٹر ڈرونز اور کم بلندی پر پرواز کرنے والے تیاروں کو مار گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے پاکستان آرمی نے چائنہ سے ایسے اے ڈیفینس سسٹم خالستن نائٹ اپریشن کے لیے حاصل کیے تھے اس رپورٹ میں اس بات کا بھی انکشاف کیا گیا کہ پاکستان کی طرف سے چائنہ کو یہ کہا گیا کہ ان کے اے ڈیفینس سسٹم اس طرح کی پرفومنس نہیں دے رہے جس طرح کے چائنہ کی جانب سے پاکستان کو کہا گیا اور اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ چائنہ کی طرف سے پاکستان کس اے ڈیفینس سسٹم کو لے کر ابھی کسی قسم کا رسپونس نہیں دیا گیا ان مین پورٹیبل ڈیفینس سسٹم کے علاوہ اے ہنڈرڈ راکٹ آرٹری سے متعلق چاند روز قبل یہ خبر آئی تھی کہ چائنیز آرمی نے اس آرٹری کو ریجیکٹ کر دیا ہے جبکہ پاک آرمی ایسی آرٹری کو بڑی تعداد میں استعمال کرتی ہے ملکہ ایسے سسٹم کو آپریڈ کرنے میں پاکستان آرمی کو دشواری کا بھی سامنا ہے پوری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ پاکستان نے پچھلی ایک دہائی کے دوران چائنہ سے بہت سیکسام کے اے ڈیفینس سسٹم حاصل کیے ہیں ان اے ڈیفینس سسٹم میں سب سے اہم اے ڈیفینس سسٹم اے ڈیفینس سسٹم ہے اور پوری دنیا یہ بات بھی جانتی ہے کہ پاکستان وہ دنیا کا واحد ملک ہے جس نے بڑی تعداد میں یہ اے ڈیفینس سسٹم چائنہ سے حاصل کیے ہیں پاکستان کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا ملک نہیں جس نے ایسے اے ڈیفینس سسٹم چائنہ سے حاصل کیے ہوں لیکن بہت سے ایسے ممالک ہیں جو کہ چائنی ساکتا اے ڈیفینس سسٹم حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے اے ڈیفینس سسٹم سے متعلق اس طرح کی رپورٹ صرف اور صرف اس لیے پبلش کی جا رہی ہیں کہ چائنیز اے ڈیفینس سسٹم کی کارکردگی کو کام تر ثابت کیا جا سکے اور خریدنے والے خریداروں کو متنفر کیا جائے کہ وہ چائنیز ساکتا اے ڈیفینس سسٹم حاصل کرنے سے اجتناب کریں کیا کہ اگر پاکستان کے حوالے سے دیکھا جائے تو اگر چائنیز اے ڈیفینس سسٹم واقعی ہی اس طرح نکام ثابت ہوئے جس طرح کے اس رپورٹ میں بتایا گیا تو پھر پاکستان ایچ کیو سکسٹین کا جدید ورگن یعنی کہ ایچ کیو نائن حاصل کرنے کے لیے چائنیز سے نہ رابطہ کرتا چائنیز اے ڈیفینس سسٹم کی طرح چاند سال قبل اسی طرح کی رپورٹ چائنیز ڈرونز کے حوالے سے بھی پھیلائی گئی اس وقت یہ کہا گیا کہ چائنیز ڈرونز جو کہ پاکستان نے چائنیز سے حاصل کیے ہیں وہ پاکستان میں کریش ہو رہی ہیں خاص طور پر ونگ لانگ ٹو ڈرون کی پاکستان میں ٹیسٹنگ کے دوران کریش لینڈنگ کو لے کر اس خبر کو بہت زیادہ اچھالا گیا اس سب کا مقصد یہ تھا کہ چائنیز ڈرونز کو کم تر ثابت کر کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ان کے میار کو اور ان کی فروکت کو گرایا جائے تاکہ ایسے ممالک جو کہ چائنیز ساکتا ڈرون حاصل کرنے کی خواہش رکھتے تھے وہ ایسی خبریں دیکھ اور سن کر چائنیز سے ڈرون حاصل کرنے کے لیے انکار کر دیں دوستو ڈرون کے بعد چائنیز اے ڈیفینس سسٹم اب پوری دنیا میں دھوم مچا رہے ہیں اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں امریکہ اور روس کے بعد چائنہ وہ دنیا کا تیسرا ایسا ملک ہے جس کے بنے ہوئے اے ڈیفینس سسٹم اس دہائی میں بہت سے ممالک نے حاصل کیے ہیں اور آئندہ آنے والے سالوں میں اگر یہ رفتار اسی طرح برقرار رہی تو امریکہ اور روس بھی اے ڈیفینس سسٹم کی فروقت میں چائنہ سے بہت پیچھے دکھائی دے رہے ہیں اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ سب کو دیکھتے ہوئے چائنیز اے ڈیفینس سسٹم سے متعلق یوٹی رپورٹیں آنا شروع ہو چکی ہیں اور کیونکہ ابھی ایسے اے ڈیفینس سسٹم پاکستان نے ہی حاصل کیے ہیں اس لیے پاکستان کے حوالے سے ان کو فلاپ اے ڈیفینس سسٹم بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یعنیز اے پاکستان اور چائنہ کی طرف سے ابھی تک اس حوالے سے کوئی خبر سامنے نہیں آئی دوستو آپ کی چائنہ کے اے ڈیفینس سسٹم کے حوالے سے کیا رائے ہے نیچے کمٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ناظرین اکرام ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دوستو سے شیئر کیجئے اور نیچے کمٹ بوکس میں پاک آرمی زندہ بات پاکستان پاہندہ بات کے ساتھ اپنے گمنام ہیروس کو سلام ضرور کمٹ کیجئے گا ناظرین اکرام ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکرپان موسیقی